اسلام علیکم کلاس 5 لیسن 7 اگری کلچر این ایریگیشن ان پاکستان بھٹا جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں وہ ہے اگری کلچر این ایریگیشن ان پاکستان ٹھیک ہے بھٹا لیسن 7 اگری کلچر این ایریگیشن ان پاکستان آج ہم ایریگیشن کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ ایریگیشن کسے کہتے ہیں آج میں آپ کو میتھرز کے بارے میں بتاؤں گے کہ ایریگیٹ ہم اپنی فیصلوں کو کس طرح سے کرتے ہیں اپنے ہماری فیلڈز تک پانی کیونکہ ہمارے بارش تو بہت کم ہوتی ہے اور پاکستان ایک ڈرائے کنٹری ہے تو فیصلوں کو کراپس کو ایریگیٹ کرنے کے لیے ہم کون سے میتھرڈ ایڈاپ کرتے ہیں ہم اس لیڈنگ میں یہ پڑھیں گے دہ فرسٹ ون کینال فیلڈز تیار کلوز تو آر ریور جو فسلیں ریور کے بلکل قریب ہوتی ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو پانی دے سکتے ہیں ایریگیٹ کرتے ہیں سیراب کر سکتے ہیں فارمرز کنڈگ کنال چینلز سو دائٹ سم آف تاریور وارٹر فلوز انٹو دیر فیلڈز فارمرز جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ چینلز کھوڈ لیتے ہیں چینلز ہوتا ہے بیٹا چھوٹی چھوٹی سی نہریں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو پانی کا فلو ہے وہ اپنی فصلوں کی طرف کر لیتے ہیں پروپر چینلز آر کالڈ کینالز جو یہ چھوٹی چھوٹی سی نہری نکال لی جاتی ہیں چینلز بنایا جاتے ہیں ان کے ریور سے پھر ایک ریور نکال لیا جاتا ہے پھر نکال لیا جاتا ہے انہیں ہم کینالز کہتے ہیں اور ہم یہ پانی جو ہے وہ بہت دور تک ان جگہوں تک لے جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی ریور نہیں ہے مینی پلیسیز بہت سی جگہ پر along the course of a river the government builds dams, barrages and the diversions to store and redistribute waters بہت سی جگہ پر river پر government نے dams build کی ہوئے ہیں barrages build کی ہوئے ہیں diversions ہوتا ہے بیٹا کہ divert کرنے کے لیے river کو barrages اور dams بنا جاتے ہیں ان کے ڈورز کو close کر دیا جاتا ہے اور پانی کے رخ کو موڑ دیا جاتا ہے اور پانی کو store کرنے کے لیے اور بانٹنے کے لیے یعنی کہ کس علاقے میں کتنا پانی چاہیے redistribute مطلب distribute کرنے کے لیے water dams اور barrages بہت سی جگہ پر بنایا گئے ہیں یہ دیکھیں بیٹا canals اس طرح کی بنا جاتی ہیں rivers میں سے نکال کے اور اس میں سے مزید نہریں نکالے جاتی ہیں تاکہ دور فصلوں تک پانی پہنچایا جا سکے the next one barrages are used to divert river flows through canals جو barrages بنایا جاتی ہیں بیٹا یہ use کیے جاتے ہیں river کو divert کرنے کے لیے river کا رخ موڑنے کے لیے تاکہ اس کا رخ موڑ کر ہم canals کی طرف لے جائیں two fields for away فدور فصلوں تک some of the well-known dams of پاکستان اور وارسک منگلا تربیلا بولان راول and hub اس میں کچھ بہت ہی زیادہ مشہور جو dams ہیں ان میں پاکستان کے وارسک منگلا تربیلا بولان اور راول اور hub ہیں some famous barrages include کوٹری پنجاب گڑو سکھر and تونسا اس میں کچھ بہت مشہور barrages بھی ہیں جن میں شامل ہیں کوٹری پنجنا گڑو سکھر ان تونسا یہ ہمارے کچھ barrages ہیں اور کچھ یہ ہمارے dams ہیں جو کہ پاکستان میں بہت well-known ہیں بہت مشہور ہیں اور ہماری بہت سی canals جو ہیں ان میں سے چل رہی ہیں some canals are full throughout the year کچھ canals جو ہیں وہ سارا سال full رہتی ہیں اس میں پانی رہتا ہے other are dry at certain times of the year اور اکثر اکسی بھی نہرے ہیں جو کہ کچھ ٹائم کے لیے سال میں ڈرائے ہو جاتی ہے water that is below the level of the land is underground sources or in wells has to be brought to the surface so that it can flows into the fields water that is below the level of the land پانی جو کہ زمین کے level کی طرف چلتا ہے is underground sources or in wells ان میں underground sources میں سے ہم use کرتے ہیں وہ wells ہیں جو کہ ہم اپنی surface پر پانی لاتے ہیں اور یہ فصلوں تک ہم انہیں بھا کر لے جاتے ہیں بھا ہم سورس انڈرگراؤن سورس پر لانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں سورس سورس کچھ کچھ میتھرز جو میں آپ بتانے جاری ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زمین کے بہت نیچے ہیں پانی ہم اوپر لے کر آتے ہیں ریورس اور کنال کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ویلز ہے جب ہم نے ڈگ کیا ہوتا ہے جب کھوڑا جاتا ہے تو جو یوز کیلئے ہوتا ہے بھالٹیوں کے ذریعے ہم نکالتے ہیں لیکن آپ لوگ کو پتا ہے بھالٹیوں سے پانی نکالنا بکٹ سے بہت زیادہ ڈیفکل ہے جسٹ اونلی ہی can use water in home کیونکہ جو کراپس میں پانی ہم یوز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں چاہیے تو ہم یہ بکٹ سے نہیں نکال سکتے تو اس کے لیے ہم بہت سے اور طریقے ڈاک کرنے پڑتے ہیں پانی بہت عام سا طریقہ ہے ویل میں سے نکال لے پانی کا یہ بکٹ پر پلی سے اٹیش ہوتی ہے اور اس کے لیے اینیمل یوز کیے جاتے ہیں کہ ہم پانی لاسکے یہ دیکھیں میٹے یہ ایک آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ پلی نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بکٹ بھنکا جاتا ہے تو اس طرح سے اینیمل اس کو آگے کی طرف لاتا ہے اور یہ بکٹ پانی سے فیل ہو جاتی ہیں اور ہم پانی اس طرح سے بھاہر نکالتے ہیں تو بچوں یہ تو تھا پانی نکالنے کے طریقے انشاءاللہ پانی اور بھی بتاؤں گی جو پانی سے نکال جاتے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے لائن کرنا ہے اللہ حافظ